دل نے پھر یاد کیا دل نے پھر یاد کیا میں آپ سبھی کہتا ہے دل سے استقبال ہے یادیں بیتی یادیں ہیں بیتی کہانی بیتی قشیں بیتی فسانیں جو افسانیں کھڑے کر دیتے ہیں آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے ان یادوں میں جن میں جینا بڑا کمال لگتا ہے وہ یادیں تو انسان سہج کے رکھنا چاہتا ہے وہ یادیں جو لگاتا ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے ایک بہاو کی طرح دریا کے بہاو کی طرح اور ہمیں ان لہروں میں جس طرح سے سمندر سے اٹھتی لہریں ہیں تو ان لہروں میں ہمیں کھونا بڑا اچھا لگتا ہے وہ لہریں ہیں سنگیت کی وہ لہریں ہیں موسیقی کی اور موسیقی کے رفتار میں جو کھو جائے موسیقی کے رفتار سے اس رفتاری کے ساتھ جو زندگی میں چلنا سیکھے وہ بہت ہی بہترین انسان بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں صرف خوشی اور خوشی آ جاتی ہے آج ہم دل نے پھر یاد کیا میں آپ کو ملوائیں گے ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت سے جنہوں نے نہ صرف ناشنل لیول پر بلکہ بین الاقوامی ستح پر بھی اپنے دیش کا اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے کلاس کی گائی کی کلاس کی موسیقی کلاس کی سنگیت میں جنہیں عبور حاصل ہے ایک ایسے مقبول مشور و معروف فنکار جن کا ہنر بولتا ہے سر چڑھ کے بولتا ہے ہم آج آپ کے ملاقات کروا رہے ہیں رونو مجھومدار سے جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا دل نہ پھر یاد کیا میں ساتھی ساتھ ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں انہی کے بیٹے رشکیش مجھومدار آپ کو بھی بہت بہت سواگت ہے کیسے ہیں آپ میں ایک دم خوش ہوں اور بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے دل نے پھر یاد کیا اور آپ نے زیاد کیا سنگیت اکیڈمی ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا ہے آپ کو واحد ایسے فرنکار رہے ہیں وہ ایسے بانسوری وادک رہے ہیں جنہوں نے پانچ ہزار سے زائد بانسوری وادکوں کو ایک جو کانسرٹ میں کھڑا کیا ایک سٹیج پر اور گینیز بک او بول ریکارڈ میں آپ کا نام درج ہوا اور اسے بڑیا بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے دیش کے لیے فکر کی بات ہے چونکہ آپ بارہ نسی سے بلاؤں کرتے ہیں گھر کا ماحول تو ویسا نہیں تھا آپ کے والے سے آپ کچھ اور کرتے تھے لیکن شوقیا طور سے وہ بانسوری ضرور پلے کرتے تھے بجایا کرتے تھے تو شروعاتی مرحلے میں جب آپ نے بانسوری اٹھانی شروع کی تو کون سا راگ آپ نے چھیڑا کس راگ نے آپ کو پرہاوید کر دیا اس زمانے میں بانارس ایک ایسا جگہ تھا کہ جہاں ہم لوگ رہتے تھے سونارپورا اس سے دو کلاکاروں کا محلہ کہتے ہیں ہم لوگ دونوں نزدیک تھا ایک تو کبھیر چورا اور ایک راماپورا تو کبھی ہم کشن مہارت جی کو سننے چلے جاتے تھے کبھی گرجا دیوی جی کو ٹھومری سننے چلے جاتے تھے کبھی بسواللہ خان صاحب کے وہاں جا کے ان کی شہنائی کی دھون سنتے تھے تو جس بچپن میں وہ سور وہ پکار کہیں گونستا تھا اور پہلا راگ تو میں نے بجایا نہیں آپ کو سچ کہوں تو میں نے بہت ساری بانسوریاں توڑی جرور میں اس سے کھیلتا تھا ٹوائے سمجھ کے پانچھے سال کا جب تھا تو ایک دن سزا یہ ملی کہ پتا جی نے کہا کہ جتنی بانسوریاں آج تم نے توڑی ہے اتنے دکھی ہو گئے مجھے مارا ڈانٹا نہیں انہوں نے سزا یہ دی کہ اتنے گھنٹے ریاست کرنا پڑے گا یہ سزا تھی یہ سزا تھی اور سزا نے آپ کو سکھایا سزا نے مجھے سکھایا آپ کو بنایا پہلا راگ جو آپ نے بانسوری سے چھیڑا وہ کیا تھا میں ضرور چاہوں گے میں نے راگ پیلو بجائے وہ پتا جی پتا جی شوکیا طور پر بھلے بجائے تھے مگر کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایسا تھا جو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے اور وہ بسم اللہ خان صاحب کے پیلو سے بہت زیادہ پر بھاویت تھے وہ ہر دم وہی کہتے تھے کہ وہ پکار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تم جتنا ہی بجائے لو تو وہ قصہ میں بتاؤں گا کہ جب میرے آپ کو میں آنسو تھے اور بسم اللہ خان صاحب بجائے تھے خیر تو وہ پیلو راگ کا وہ پکار میں سناتا ہوں موسیقی 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 ہماری وراثت ہے ہماری دیش کی پہچان ہے شاسری سنگیت خیر آپ کچھ انسیڈن کے بارے میں بات کر رہے تھے بسم اللہ خان صاحب کے ساتھ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے گروہ رہے شروعاتی مرحلوں میں یہ وہ گروہ ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ اپنا منٹر ان سے گندہ بندن جو ہمارے پلاسکل موسیقی میں جو ایک سسٹم ہے گندہ بانتے ہیں استاد بناتے ہیں کسی کو گروہ بناتے ہیں یہ وہ استاد ہیں جو گروہ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے گروہ ہوتے ہیں جن کو اب سن کے کچھ سکھتے ہیں تو یہ سب جب ابھیاس ہونے لگا تو روج وہ بسم اللہ خان صاحب کے پیلو کی بات کرتے تھے تو بناتے ہیں گنگا میں وہ بجڑا ہوتا ہے بڑا سائز کا ناؤں تو اس میں بڑوا منگل کا ایک کارکرم ہوتا ہے جس میں کی ہر کلاکار اس ناؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ بجاتے بجاتے وہ ناؤں بیٹھ مزدھار تک جاتی اور کنارے میں لوگ باگ کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ خان صاحب اس سال بجا رہے تھے اور میں آٹھ ناؤ سال کا ہو چکا تھا اور میرے پیتا جی میرے انگلی پکڑ کے گھاٹ میں کھڑے تھے اور جب وہ جاتے جاتے پیلو بجا رہے تھے تو ایسا لگا مجھے کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے اور میرے آنکھ میں آنسو آ گئے پیتا جی نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو اس دن انہوں نے میرے آنسو پوچے اور بولے کہ تو کھلا کر جارور بنے گا اگر ان کے خان صاحب کے پیلو کا اثر تیرے دل پہ ہو رہا ہے تو چوٹ کہیں نہ کہیں لگی ہے تو وہ ایک قصہ مجھے میں نے خان صاحب جب گزر گئے تو سر دانجلی جب ٹریبیوٹ تو اس ساتھ بسم اللہ خان صاحب جب آیا تو اس میں بھی میں نے ایک قصہ بتایا تو بہت لوگ حیران رہے گئے کہ ایسا تھے خان صاحب کیا تاثیر تھی کیا تاثیر تھی یہ ہم کہہ سکتے جب تک نہ آپ کے راگ میں یا آپ کی گائیکی میں یا آپ کے بجانے میں تاثیر ہو تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا تب تک وہ راگ نہیں ہے راگ نہیں ہے کیا راگو آگے بات کریں گے لیکن فیل وقت میں چاہتی ہوں آپ دونوں کی جگل بندی ہو جائے یہ بھی سیکھ رہے ہیں آپ سے خیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کئی اور جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی کہ گھر پہ ماشاء اللہ اتنے دگج استاد ہیں تو ان کی سرپرستی میں رہ کر آپ سیکھ رہے ہیں لیکن ان کی کئی ساری فلمیں ہیں آپ کو پتا ہوگا کن کن فلموں میں انہوں نے بجایا ہے رائٹ سو اگر ہم 1942 A Love Story کی بات کریں وہ ان کے ساتھ بجاتے ہوں گے آپ جی ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کافی کانسرٹس میں سے ڈیمانڈ آتے ہیں کہ آپ دونوں بجائے 1942 A Love Story اس بار میں بات کریں گے فلم آپ کو کیسے ملی ساتھ میں بات کریں گے آڈی برمن صاحب کے ساتھ آپ کا کلائبریشن کیسے رہا پھر گلزار صاحب کے ساتھ وشال بھادوائی صاحب کے ساتھ آشاد جی کے ساتھ لتا جی کے ساتھ جو بڑے بڑے کانسرٹس آپ کرتے ہیں لیکن ابھی بیورس بھی دیکھنا چاہیں گے 1942 A Love Story کچھ نہ کہو واہ آپ نے کیسے یادگار اور کبھی نہ بھولنے والا وہ گانا آپ نے یاد دلا ہے جو کہ جہاں پہ سفر ختم ہو گیا تھا ان کے ساتھ اور وہ اس کا سکسس دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے مگر وہ ہمارے بیچ میں اپنے سنگیت اپنے سوروں کے دوارہ ہر دم دل میں رہیں گے جو سمائے سے آگے تھے وہ ہمارے پنچمدہ جن کے ساتھ تیرہ سال لگاتار میں نے بجایا تھا آخری دم تک آپ ان کے ساتھ رہش روات ہوئی تھی آپ کی Love Story سے اور ختم بھی ہوئی جب میں رکارڈ کر رہا تھا فلم سنٹر میں تاردیو میں تو میں نے کہا کنچمدہ بھنگلا میں میں نے کہا لگ رہا ہے کہ یہ گانا ہیٹ ہو جائے گا ایسے نہیں بولنا چاہے پہلے بولے کہ بھنگلا میں بولے تو بولے جب میں نے شروعات کا وہ جو ہیٹ ہے پیس میرا بجانے لگا تو دیکھنا آئیے گانے کے ساتھ ساتھ تیرا پیس بھی ہٹ ہو جائے گا انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا تو میں بیچ میں گانے کے بیچ بیچ پی میرا فیلر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ گانا آپ بجا لیں گے تو میں بجا لیں گے تو میں بجا لیں گے بجا لیں گے مدہ مدہ وہ کیا جوگر بندی رہے گی تو آپ لاتا جی کا پورشن گانا بجا لیں گے میں رونو مجمداری رہتا ہوں جی اور سرو کا theme پیس ہم جوگر بندی کر لیں گے جی موسیقی 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 اوپر والے کا شکر ہے ہالی وڈ میں بھی ہالی وڈ کے فلموں میں بھی آل بمز میں بھی آپ کی بانسوری مرکز رہتی ہے ہمیشہ آپ کے کئی سارے آل بمز لیکن یہاں میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی دلی خواہش تھی کیا کہ آپ فلموں میں بجائیں یا پھر آپ آ گئے بس فلموں میں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کئی دنوں تک آپ نے کنارہ کر لیا فلموں سے آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا فلموں میں بجانا اس کا ریزن کیا تھا فلموں میں بجانا کینہا رب کوئی اس میں ایسا نہیں کہ اچھا نی لگتا تھا پنچمدہ آچانک چلے جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا تو جب میں بنارز کی فلائٹ میں چڑھا اور جیسے کشوردہ جب گوجرے تو میں کم سے کم گیا اور میں نے آخری درشن کیا اور مئیت کے ساتھ میرا جانا ہوا پنچمدہ کے ساتھ وہ مجھے سوہاگی نہیں ملا تو اور وہ دکھ نہیں رہ گیا کیونکہ ائرپورٹ میں مجھے نیوز میلا میں وانارز جا رہا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا دکھ اور ایک ویرانیت سی ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اب 1991 فلوت فیسٹیول کے بعد میرا اپنا ایز ای رونو مجمدار not as a film artist کیو جو لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے میں اپنے آلوم نکالنے میں میرا ہیٹ ہو چکا تھا تو میں نے ایک گیپ سا ہونے لگا اور نئے امیزر اکٹروں سچ کہوں تو ان کے ساتھ بھجانے میں اچھا نہیں لگا تھا مگر یہ ہوتا ہے کہ گلزار صاحب کے ساتھ جو دن میں نے گزارے وہ بھی کمال تھی تو ان کی یاد تو آنے ہی تھی مجھے لگتا تھا کہ ان کو ہم لوگ بھائی جی کہتے ہیں بیسے اندسٹری کے اندر اندر کے کچھ ہمارے نام ہوتے ہیں بھائی جی پنجمدہ کو پنجمدہ ہی پکارتے تھے پنجمدہ کو پنجمدہ ہی بولتے تھے پوری دنیا پنجمدہ کے نام سے ہی جاتی تھی گلزار صاحب کیا پکارتے تھے بھائی جی بھائی جی کے نام سے پکارتے تھے یہ صرف آپ لوگوں کی درنیان کی بات ہے بھائی جی کہتے ہیں بھائی جی کہتے ہیں گلزار صاحب ہم لوگ نہیں بولتے ہیں اچھا یہ وشار جی اور وشار بھاردواز جی اور گلزار صاحب یہاں پہ بات اگر ہم کریں تو معچس کی ہو رہی ہے اجازت کی ہو رہی ہے میں اجازت اور معچس کو کوئنسائٹ کر رہا ہوں تو مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی کہ خالی ہاتھ شام آئی ہے خالی ہاتھ جائے گی نشنل ایوارڈ آشا جی کو میری بانسوری سے شروعات میری بانسوری سے پتم اجازت تو گلزار صاحب کے ساتھ وہ وہ سب جو گلزار صاحب بیگراؤن میں آتے تھے سمجھاتے تھے ایک چھوٹی سی بات پہ بھی آکے داد دیتے تھے تو جب وشال جی کا فون آیا کہ یہ وہ خود گاریک کر رہے ہیں تو پھر لگا کہ بانسوری اٹھاؤ سٹوڈیو چلو اور جب سٹوڈیو میں جا کے میں نے گانے بجائے پانی پانی رے وہ ویسٹن آؤڈور میں ریکارڈ ہوا تھا میرے ساتھ لتا جی کا لائب ریکارڈنگ اس طریقے کا ایکسپیرینس کا وہ لاسٹ گانا ہے اس کے بعد پھر یہ ٹریک ریکارڈنگ وغیرہ جیادہ حوی ہونے لگا تو کیا بتاؤں آپ کو اتنا پانی پانی رے میں ایک لائن بجا کے سنا بلکل بلکل موسیقی موسیقی یہاں سے میرا پیس شروع ہوتا ہے تو میں نے بھی ڈوب کے وجانے کی کوشش کی کچھ پروف کرنے کیلئے نہیں یہ گانا ہی ایسا تھا گزار صاحب کا وہ لیکھن جب ان کا کلب چلتا تھا تو ان کی شاری ان کی چانے والے ایسے ہیں کدردانوں میں ہم بھی ایک ہے ان کے شہدائی ہم بھی ایک ہے ان کی گانے ان کی شاری خاص ہو اسے کچھ filmیں جو انہیں خود ڈرک کی وہ بھی اپنے آپ میں باکمال رہی ان کا سکرین پلے بھی کمنے کا بڑا اچھا موقع آپ کو ملا شروعات میں تو اگر ہم برمندہ کے آریب برمند صاحب کی بات کریں تو ان کے ساتھ طویل سفر آپ کا رہا اگر ہم پہلی فلم کی بات کریں ہم رویش انگر صاحب پہ بھی آئیں گے کلاس کی موسیقی پہ بھی ہم آئیں گے لیکن فلال ہم فلموں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ینگ سٹرز کو جو آپ نے اپنی طرف اٹریک کیا راگرپ کیا وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ کلاس کی موسیقی جو ہے اس شاستری سنگیج جو ہے اس کی طرف نوجوان نسل کو آپ کس طرح سے اٹریک کریں اس کے لئے بھی کچھ انداز اپنانے پڑتے ہیں اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے جس طرح سے آپ نے الگ سٹائل اپنایا آپ نے کچھ بانسری وادن میں کچھ نئے طرح کے ٹیکنیکس استعمال کیے میں بھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کی برمندہ کے ساتھ آپ رہے ان کے سمپرک میں آپ آئے کیونکہ برمندہ بھی رات رات بھر جگ کر بارش کی اس بوندھ کا انتظار کرتے تھے جب اس کی ایک ساؤنڈ کو ریکارڈ کر سکے تاکہ وہ اپنی گانے میں وہ ڈال سکے تو انہوں نے اس طرح کا پرویو کیا کہیں کہیں نہ کہیں آپ متاثر تھے برمندہ سے کہیں نہ کہیں ان کا اثر آپ پر تھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ 1995 میں جب نیدہ صاحب کیونکہ مجھے شیر و شیری میں بھی ایک نام میں بھی لکھتا ہے انٹرس ہے بہت زالہ کیا بات ہے وہ ہم ضرور سنیں گے آپ سے تو پہلا گانا جو میں نے کمپوز کیا as a miserable actor Kavita Kristi Murthy جی کی first non-filmy album کوئی اکیلا کہاں تو جو میں نے دھون بنائی جب تو پہلا نیدہ صاحب نے کہا آرے یار پنشم کا اثر دیکھ رہا ہے تو مجھے لگا کہ یہ compliment ہے یہ criticism نہیں ہے کوئی اکیلا کہاں کوئی اکیلا کہاں تو آڈی کا اثر تھا اس میں ساتھ ہے سارا جہاں تو کوئی اکیلا کہاں یہ انہوں نے لکھا تھا پہلی فلم کی بات کرتے ہیں جو پہلا رابطہ شروع ہوا آپ کا پنشمدہ کے ساتھ love story کا وہ گانا یاد آ رہی ہے یاد آ رہی یہ flute مطلب یہ سارے flute آپ کے ساتھ جڑے رہے یہ پرانے ہیں یہ بہت پرانے ہیں اسی لئے پھر سے یہ love story والا flute اور میں اتنا ایموشنل ہو گیا کہ آپ نے اس گانے کا ذکر کیا اور یہ flute somehow میرے بیگ میں آج یہ بات ہے یہ a موسیقی جان جا رہی ہے یاد آ رہی ہے تیری آل آ رہی ہے کیا بات ہے مجھے بھی بہت ساری پرانی let me compliment you میں نے سیکھا ہے دراصل اتنا سور میں آپ نے اپنے حران کر دیا مجھے thanks a lot بابا سب سے پہلے نظار headlines پر تو اب صرف اٹھئے نہیں جاگئے ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہریلی بابا کا کہہ لیکن ہر وقت ہر پر مستہدی سے نبھاتے ہیں ہم اپنی ذمہ دار تاکی ملے دل نے پھر یاد کیا میں آپ سبھی کہتا ہے دل سے استقبال ہے بریک کے پار بہت بہت اچھا لگ رہا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو یہ راگ آپ چھیڑ رہے ہے نا واقعی میں ہمارے نسو میں کچھ الگ طرح کی حرارت محسوس ہو رہی ہے اوپر والا بھی اتنا مہربان ہو جائے آپ کے راگوں سے کہ توفان آ جائے آپ شاید اشارہ سمجھ گئے ہوگے میں بات کری ہوں جو کیرل میں بار آئی تھی جب آپ وہاں ایک کانسرٹ میں تھے اور آپ سے کہا گیا تھا کہ ایک راگ چھیڑے آپ نے راگ ملہار چھیڑا تھا ملہار اس قدر چھیڑا تھا آپ نے کھو گئے تھے آپ کی بار آگئی اور وہاں آپ بھاگ نکلے وہاں سے بھاگ پھر ملہار راگ بھاگ بھاگ پھر میں بھاگ 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 شرد ریتو راگ بھاگ 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 میا ملہار بھاگ واقعی میں آپ اس بات کو بالکل مانتے ہیں اس کے بعد آپ میں بھاگ 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 رام دا بھاگ مگر میا ملہار میں ایسے مجھے حاصل ہوا ہے اور تین چار بار بھاگ 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 آپ مانتے ہیں اس بات کیونکہ آپ کھو جاتے ہیں ایک آرٹسٹ جب مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا روحانی کنیکشن جٹ جاتا اپنے فن کے ساتھ سوفیزم میں چلا جاتا ہے وہ تب کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک قوت آتی ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے بھائی 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 ایک آرٹسٹ کس حد تک خو جائے اپنے فن میں تاکہ وہ روش پر پہنچ جائے ایک دم یقیناً یہ بات ایک دم سچ ہے کہ اس کی جو شروطیاں ہوتی ہے کومل نشاد میں جب ہم لوگ آمدولن کرتے ہیں سورا کہا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر وہ صحیح ہو جائے جو ہر دم ہوتا نہیں کسی بھیکلا کار سنگیت سمرات تانسین بھی یہ کہتے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں درباری گانے کا اور دیپاک راگ سے انہوں نے آگ لگ گئی تھی جانتے ہیں جو بھائی ملہار گانا پڑا تو یہ سب صدی ان لوگوں کو مل گئی تھی اور روحانی کنیکشن ان کا اوپر والے سے ہو گیا تھا تو میں کوشش کی لئے نہیں مگر اس راگ میں کومل نی کے جو شتی وہ کئی بار مجھ سے صحیح لگ گئی میرے استادوں کا گروہ کی کرپا میرا کچھ ہے تو وہ بولتے ہیں جب باند لگے تب بھاگ جا گے تو باند لگ گیا تو دو تین بار میرے لائف میں ایسا ہوا کہ میں ملہر بھاریش ہوئی اور کئی بار اس سے بھلا بھی ہوا لوگوں کا بھلا کب کب ہوا بھلا ہوا جایپور میں وہاں کیا ہوا تا وہا یہ تھا مجھے محبت کرتے تھے کہ مجھے ہوتل میں انہوں نے تھہرنے نہیں دیا جن کلہکاروں سے بہت پریم کرتے تھے وہ انکو کبھی کبھی گھر میں بھہرات تو آکھے بھولے کی ملہر فیسٹیویل چل رہا ہے آخری دن آپ کا ہے اور بہت کچھ لوگوں نے گایا اور بہت کچھ آپ کے لئے بچ بھی گیا ہے تو ابھی تک گرمی کم نہیں ہوئی اتنا کہہ کہ چلے گئے اور سمجھے کہ وہ چیلنج دیکھے چلے گئے اور میں اتنا گھمرا گیا کہ میں میریٹیشن میں بیٹھ گیا میرا شیش دوسرا میرے ساتھ تھا میں نے کہ بہت بڑی زیمیداری ہے اب ہی پریہ کرنا پڑے کھالی ریاج سے نہیں ہوگا شروطیاں وہ کوملنی کے باد جو شروطیاں آتی ہے ری پائی رائد 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 یہ جو سواروں کا تانہ بانہ بھونتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں ابھی میرے رنگ ٹکرے ہو رہے ہیں تو وہ جو ہوا دوسرے دن مطلب جانور مر رہے تھے ایسی حالت تھی اس جائپور کی اتنی گرمی ترست ہو رہے تھے سب لوگ hall میں بھی دوسرے دن میں ان کے دکان میں گیا وہاں سے تب تک بارش ہونے لگی تھی پی پی پر میں لکھ بارش ہو کہنا بھی شرم لگتا کہتے ہوئے کیونکہ یہ اپنا نہیں ہے ملہار آگ تو چونکہ آپ کا ضرورت ہوتی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے لوگ کو بچا رہا بھی ہیں آپ کس راگ سے ڈرتے ہیں کون سر راگ بجانے سے آپ کو ڈر لگتا ہے اور کون سر راگ آپ کے قریب ملہار کے علاوہ میں تھوڑی سی بے وفائی کا گانا بوم میں ملہار کس خاص پیس زیادہ نہیں وائلین اور وہ بھی نہیں رہے کس راہ 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 جو اور اتنا خوبصورت قصہ ہے میرے جیوان کا کیمhes میں نے دیکھا کہ Kishorda کو pitch perfect کیوں کہا جاتا تھا کیوں جس راج جی باپو جو آج 90 years کے ہوگئے کیوں کہتے تھے? Kishorda कو پنکھے سے لٹک تو تو بھی Surah میں گائے گا وہ یہ سب کیوں کہا جاتا ہے? ایسا Surah میں وہ گائے تھے ہاں وہ ہو جائے تھوڑی سی بے وفائی کے یہ تو میرا بہت ہی فیوریٹ گانا ہے آپ ساتھ دیں گے ضرور ساتھ دیں گے آپ کو تو موقع ملا ہے ماری تھوڑی سی بے وفائی یہ بات کیا کمپوزیشنز خیال صاحب بنا کے چلے گئے اور وہ جیسے استاد شائر ہوتے ہیں ان کو استاد کمپوزر بلتے ہیں ہم لوگ موسیقی موسیقی بہت ہوا گیا گوھر فرمس کیا تاثیر ہے آپ کے بجانے کی واہ واہ کمال یہ کشوردہ کے وہ سور تھے جو ابھی بھی دیمارک میں گھوم رہے میں ہزار راہے مرکے تکی کہیں سے کوئی صدا نہ آئیں بڑی وفا سی نیبھائی تن نی ہماری تھوڑی سی بے وفای کشوردہ کے ساتھ بھی آپ کو بڑا اچھا رابترہ وہ آپ کو بہت چہیت آبانس روادک ماندے دے آپ کو بڑا اچھا رابترہ کیا کرتے تھے میں نے ان کے ساتھ لائیو شو میں کیا چند مکانند میں اور بہت پیار کرتے تھے اپنے پاس بیٹھائے بڑی سارا اورکسٹرا تھا اور جو عردی بورمن کے پاس مجھے لے گیا جلدی سے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ اول انڈیا ریڈیو کمپیڈیشن میں جب میں فرس آیا میں بومبی آگیا تھا پیتا جی کے ساتھ تب دس سال کی عمرت تھی سفر چلتا رہا سکھنے کا تعلیم حاصل کرنے کا نائنٹین ایٹی وان نائنٹین ایٹی کا جو وہ اول انڈیا ریڈیو کمپیڈیشن آگورڈ میں میں فرس آیا پورے انڈیا میں تو وہاں اس کے پروبہ میں مجھے بہت کچھ حاصل ہوا تو رویندر جن کی ایک ریکارڈنگ میں میں گیا وہاں کشوردہ گا رہے تھے نا جانے کب کیسے مل جاتے ہیں جیسے تو ایک چھوٹا سائے سٹوڈیو تھا وہاں پہ ایک آدمی ایک بجرگ آدمی بلکہ ایک کاکا انکل ایسے کوئی وہ تارشانہ ہی بجا رہے تھے تو لوگوں نے کہا مالو میں یہ کون ہے جس نے گائیڈ میں تیرے میرے سپنے رفی صاحب کا کہنا میرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے اس میں جس نے تار دار 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 یہ وہ شکس ہے تو میں نے جا کے پاؤں چھوا ان کا تو وہ سب ان سے بہت کچھ ان نے پوچھا پھر بولے کہ پانچم کو بہت بہنسوری کا ضرورت ہے وہ پانچم کر کے بولتے تھے کیونکہ ان سے بڑے تھے پیتا کی طرح تھے دوسرے دن مجھے لے گئے پانچم دا کے پاس وہ ہی وہ شکس تھے میرے گوڑ فادر کہیے ڈی ایم ٹیگور ٹیگور دادا کے نام سے جانے جاتے تھے تار شہنائی کا جنہوں نے عوشکار کیا اس راج دل روبہ کو ایک ہون لگا دیا تھا اس لئے شہنائی کا ہون اس میں لگا دیا تھا تو وہ اس راج دل روبہ بن گیا تار شہنائی تو وہ میرے گوڑ فادر تھے آپ کی گوڑ فادر تھے لیکن سٹرگل بھی بہت کرنا پڑا اس سٹرگل کے مراحل سے گزرنا پڑا فلموں تک پہنچنے سے پہلے آپ نے تو بہت سارے کونسٹ کیے آپ نے تو کافی آلبمز نکالے آپ نے تو ہالورڈ فلموں کے لئے بھی بانسری بجائی لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پندیت روی شنکر جی سے ان کے ساتھ رہ کر آپ نے ان سے کیا سیکھ لی تو آپ کیا کہنا چاہیں یہ یہ بھارت رتن نہیں ہے بلکہ یہ وشورتن ہے تو ان کے ساتھ بھی رہ کے انسان یا کوئی بھی ان کے آس پاس جائے تو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا تو میں نے پرفیکشن پریسیشن پیشن پیشنس یہ سب پی کا وہ بتاتے تھے اور ایک بات کہتے تھے کہ وہ don't try to show sincerity just be sincere people can read it you can't fool your audience بلکہ صحیح کہا تھا تو یہ باتیں میں نے ان سے سکھی اور ان سے سمپرک میں لانے کے لئے جو میرے بہنسری کے گروہ استاد پندیت ویجار آغا راو جی ان کی وجہ سے مجھے میرے grand guru ملے جو بعد میں میرے guru بھی ہو گئے تو وہ گانا تھا آپ سب کو یاد ہوگا وہ گانا تھا اور کس بانسری کا استعمال کیا تھا ایک اور بانسری اس میں سے آ جائی ہے آپ کو کسے بانوں پڑھ رہا آپ کو کسے بانسری میں جوتری شیف ہوں ایک اور وہ بانسری دو بانسری ہیں وہ پرانی یادوں 80's کی میرے پاس آج آگئی ہیں یہ دیکھا ہی پہلی فیلم اور یہ وہ گانا آتھ سواگتام شب اور وہ اسی آڈی ٹو میں جو اندرہ گاندی جی نے جو ہماری پی ام تھی انہوں نے یہ گانا کمپوس کرنے کیلئے روی شنکر جی سے کہا میرے استاد میرے گرو کو تو اس میں بانسری والے کی ضرورت اتنے بانسری پلیر تھے نہیں تو میرے گرو جی نے ان سے کہا کہ میرا ششیے جو ہے میرا شاگیرد جو ہے وہ بہت کمال کا ہے بیماغ اس کا فاسٹ ہے لے آو لے آو اس کو تو میں ان کے وہاں گیا یہاں پہ HMV ایکی کمپنی بہت پاپلر تھی ہی اس ماسٹر وائس وہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا بعد میں بہت پاپلر روائے ایسے ویلکم سونگ تھا اتھ سواغتم شبھ سواغتم یہ میں گانا بیا گیا اس کو فیلر جب میں نے لہکاری سے کیا وہ دونوں میں بیا گیا موسیقی یہ وہ فیلر ہے سنید امکہ سانیس تو گانے میں گوز گوز کے کچھ سرگم بجا رہا تھا جس سے بہت خوش ہوئے وہ جو سفر سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہوا تھم نے کا نام نہیں لیا چلی آپ تھوڑا سا بچھے کچھ جگل بندی دونوں کی جو آپ اکثر و بیشتر گھر پہ ریاست کرتے ہیں کیونکہ یہ ریشی کےش بھی آپ کے نقشہ قدم پر چل رہا ہے انشاءاللہ آگے جا کے بھی مل کا نام روشن کریں گے دانسگ ویدہ وید بہت سندر ہے ایک فاسٹ بھی سم لوگ بجا رہے ہیں میرے فیوزن یاترہ سے اور یہ دانسگ ویدہ وید نے مجھے بہت کالیج اسٹوڈینٹس میں پاپلر کیا دل نے پھر یاد گیا موسیقی بریک کے پار آپ سب ہی کاتے ہیں دل سے سندسگ والے آپ کی چہتے پروگرام دل نے پھر یاد گیا میں آج آج محول بہت ہی بے دھڑک سا ہے آج محول بہت ہی روحانی ہے آج محول بہت ہی سکون بھرا ہے کیونکہ آج ایسے راک چھڑ رہے ہیں جن پر راک چھڑنے والے کا ان باسری وادک کا اپور حاصل ہے ہمارے ہندوستانی سنما کے ہمارے ہندوستان کے ہمارے ملک کے بہت ہی مقبول ترین باسری وادک کئی سارے بہت سے جنہیں نوازہ جا چکا ہے نن ادہ دین رون ادا مجھوم دائے بڑا مزا آیا آپ کے بس راگ ہم سنتے رہے اور بس گوز بم سمارے آتے رہے آپ کے راگ رولاتے ہیں آپ کے راگ گدگداتے ہیں آپ کے راگ ہساتے ہیں ہم فلموں کی بات کر رہے تھے کیونکہ مارچس جب آپ گلزار صاحب کے ساتھ کر رہے تھے اس بیچ کہیں نا کہیں گلزار صاحب کو لگ رہا تھا بہتری میوزک اس فلم کا بھی تھا تو اس فلم میں گلزار صاحب کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نا کہیں آپ کی بانسوری تو چہیے ہی چہیے ہر گانے میں تو ہر گانے میں استعمال کی گئی ہے تو اسی فلم کا ایک گانا ہو جائے چپا چپا چل رکھا چلے میں چاہتی ہوں کہ مزا آ جائے ماحور بن جائے کیونکہ یہ گانا بہت ہی مقمول ہوا تھا ینگ سٹرز میں یہاں ایک بانسوری تو رہ گئی ہے جس کا عوشکار آپ نے کیا ہے وہ یہ جو بڑی والی بانسوری ہے جو آپ نے ینگ سٹرز کے لئے بنای ہے لو اکٹیپ کا حالہ بانسوری میں اتنا پوسیبل نہیں تھا اور 1988 میں جب میں فیسٹیول آف انڈیا موسکو گیا روی شنکر جی کے ساتھ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ لیمیٹیشن تو ہے آنے کے بعد تورنت میں نے یہ بانسوری بنائی اور بہت جدو جہد کے بعد کیونکہ اس زمانے میں ایک بیمبو ملنے رہا تھا آج تو اس کو مل گیا ہے ایک بیمبو میں یہ شنک بانسوری سب کچھ تیار ہے لیکن جو جدو جہد کے مرائے سے آپ کے والد صاحب گزرے ہیں وہ جدو جہد کے مرائے سے چاہل آپ نہ دیکھ پائے یہ وہ دو جوائنٹ ہے اورجنل یہ ہے تو میں اس کو کچھ نام بھی دینا چاہ رہا تھا تو اس کی وہ شنک کی جو آواز ہوتی ہے ویسی کچھ آواز تھی تو میں نے شنک بانسوری نام بھی دے دیا میں نے نوشاد صاحب جب گزر گئے تو میرے جنریشن میں شاہد ہی کوئی ہوگا جو نوشاد صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکا ہو تو میں راگ بہرو کر کے اس میں شنک بانسوری میں ہم دونوں بجا کے سپر اولا مثال اس دونوں خوارد اس کو کچھ دیکھ 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 ogیتر موسیقی 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 موسیقار آزم بہت کم نصیب ہوتے ہیں دوستانی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بجاتے وقت پہلے میں نے کہا تب تک مجھے لگتا تھا میں فلم ساؤں بجاؤں گا میں پورا کلاسیکل پھر مجھے لگا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں میں اس شخص کو ٹریبوٹ دینے جا رہا ہوں جس نے کلاسیکل میزک کو راغوں کو فلموں میں زندہ کیا درباری دیا تو بن گیا او دنیا کے رکھوالے یہ رفی صاحب اور یہ موہے دیکھیں پھر سے مجھے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ موہے بھول گیا ساں وریہا اللہ دا جی کا پیور بہرہو ہے آپ اگر دیکھیں یہ لائن میں تو کوئی مکس نہیں ملے گا آپ کو بہرہو کے علاوہ تو پورا راغوں سے بھرا ہوا ہے مجھے بہت اچھا لگا لیکن پھر بھی ایک جگل بندی مجھے جاتے جاتے آپ دونوں کی چاہیے وہ آپ کی فلموں کی مجھے لگتا ہوں یہ آپ کو ہمیں گشہ بھی ہے آپ کو ہمیں گتنے کے البدای اور کچھ نہ ہوں جب یہ پیار ہوا، یہ ہو رہا تھا تو پہلی بار میں نے اوپر ناراض ہو گیا کس بات پر میں دوسرا راک بجھا رہا تھا راک کے دار تو بولے کہ ہم لوگ یہاں پہ خماج میں کام کر رہے تم کیدار بجا رہے ہو کیا کر رہے ہم لوگ یہاں پہ تو مگر وہ گوزہ دکھا ہوا تھا میں در گئے اب میں نے اس بولا کیا پنچم دا کیوں کیدار بجا رہے ہو میں نے کہا پرسو میرا پروام ہے تو اسی کا ریاست کر رہا تھا بھول گیا کہ آپ اور کربیتا جی اس طرح سے پریکٹیس اور ریہرسل چل رہی فائنل ریہرسل کہ ہم ٹیک پہ جائیں فلم سنٹر تو بولے کہ وہ کیدار گانے میں بھی لگا دے اور آج تک ٹریبٹ ٹو پنچم جب بھی بجاتا ہوں تو اس قصہ میرے سامنے آتا ہے اور میں بتاتا ہوں کہ وہ انترے میں کس طرح سے پیار ہوا چپکے میں وہ کیدار ہے میں بجا کے سناتا ہوں کیا بات اس سے میں پنچم دا اس سے میرا connection ہے روحانی connection ہے روحانی connection ہے تو پیار ہوا چپکے سے یہ ناکہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم لوگ اس کو بجائیں گے راکھا ماج اور کیدار کس طرح سے آ رہا ہے دیکھئے انترے میں ابھی انترہ دیکھئے اور کیدار دیکھئے راک کیدار کہ دار موسیقی 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 ریسپیکٹ بہت ضروری اور ناغوار کون سے پاس گزرتی ہے ناغوار سچ کہوں یا جھوٹ سچ کہنا پڑے گا یہ چینل ہے یہاں پہ جھوٹ نہیں چلے گا کوئی بھی توڑا سا لیزی ہے آج کل کی انجرینٹ کبھی کبھی یہ لوگ انٹرنیٹ پہ زیادہ بیٹھتے ہیں یہ بات خالی سے نہیں یہ بات مجھے پسند نہیں ہے موبائل سے توڑا سی اور دوری بن چکی ہے اور بھی دوری ہونی چاہے تو آپ بہت ہی بہتر کریں گے اپنے والے صاحب کی طرح ہم یہ کہیں گے آپ نقشہ قدم پر چل رہے ہیں لیکن آپ کی بھی ایک جداسی پہچان ہونی چاہیے یہ ایک منفرن سے مقام ہو تو وہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ تھوڑا والے صاحب کا بھی سنیں تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے رونو جی بہت بہت دلی مبارکباد آپ کو جو بھی ہندوستانی سنبا کو دیا ہے یا ہمارے ملک کو دیا ہے اس کا نام بہت آلہ رکھا اس کا رتبہ اونچہ رکھا جاتے جاتے میں ضرور چاہوں گے کہ بیک راؤنڈ میں آپ دونوں کوئی جھگل بندی کریے ایک ایسا پیس اس کو میں نے چپکے سے بجاتے ہوئے سن لیا تھا یہ بہت اچھا بجاتا ہے مجھے سن کے ہی شاہد مگر کچھ یہ کرتا ہے اس میں ہماری اٹریہ میں آجارے سانوریا دیکھا دیکھی بلم ہو جائے یہ جو شوا گرتو جی کی اور بیگان اختر صاحبان کی وہ جو سوار ہم لوگوں نے کروشش کی ہم رہی اٹریہ جیت رہی ہے جیت رہی ہے وا 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے میں تو زندہ کے بھر آپ لوگوں کو سنتی رہوں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ایک بار پھر سے آپ دولوں کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا دل نے پھر یاد کیا بہت پسند آگیا ہوگا آپ لکھے گا ضرورشیوا.latیف at nw18.com پر ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے تب تک اچھی محسی کی اچھی سور اچھا ساز اچھا سنگیت سننے کے شاکین ہو جائے آگیا ہے آگیا ہے